بسم اللہ افکان الرحیم اسمولیکو ویورز میں آپ کو اپنے سیچنگ طرح میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی نئی سیکھنے والی سسرز کو بیل باٹن پروسر کی ڈرافٹ ٹک سیکھوں گی اور جس میتھرڈ سے ہوں گی انشاءاللہ امید کرتی ہوں میڈ نئی سیکھنے والی سسرز کو بہت اچھی سے سمجھائے گی آپ کو بیل باٹن پروسر کا ناپ کیسے دیا جاتے ہیں اور اس میں ہم جب اپنی فیبرک میں نشانات لگاتے ہیں وہ کسی حساب سے نشانات لگاتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میتھرڈ پڑھایا جائے گا اور جس میتھرڈ سے پڑھایا جائے گا وہ بہت ہی ایزی ہوگا اگر آپ کو بیل باٹن پروسر کی نہیں کٹنگ آتی ہوگی آپ اس میتھرڈ کو فالو کرنکے بہت ہی ایزی طریقے سے کٹنگ سیکھ جائیں گی سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کائٹ کروں گے سب سے پہلے آپ کو اس میں چلیئے کلنبائی اور اس کی لباہ ہپ اور میانی اور گٹنا اور پائنچہ جو ہماری کلنبائی ہوتی ہے یہ آپ نے اپنی لبائی اپنی اکورٹنگ لینی ہے اس میں بھی آپ بنا رہی ہوں گے جس سائز کے مطابق آپ کے پاس ہوگا سائز وہ اس سائز کے مطابق آپ نے یہاں پر لینی ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سائز رکھ رہا ہوں وہ نارمل سائز رکھ رکھ رہی ہوں یہاں میں 35 اینچیز اپنی لینٹ لے رہی ہوں یعنی کہ جو میری ٹراؤزر کی لینٹ ہوگی وہ میری ہے 35 اینچیز یہ 35 اینچیز ہماری تیار لینٹ ہے اور اس کے لئے وہ جو ہمارے ہپ ہیں یہ ہمارے ہیں 36 اینچیز 36 اینچیز میرے ہپ ہیں یہ فر راون میں ہے ہپ کا تو آپ نے میانی کا نشان لگانا ہے تو آپ نے میانی کسی ساب سے نکان لی ہے 36 دیوائیڈر بائی 3 کر دیں گی آپ 36 جب 3 کریں گی تو آپ کا آنسر آتا ہے 12 آپ کا میامنٹ آئی ہے اس میامنٹ کے مطابق آپ کیا لیں گے اپنی میانی کا نشان یہ ہے آپ کی میانی کا نشان اور اس کے بعد آتا ہے گھٹنا گھٹنے کی بھی آپ نے اپنی میامنٹ لے لینی ہے آپ نے میامنٹ کے مطابق آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اس کی گھٹنے کی میامنٹ لے لینی ہے جیسے کہ یہاں پر جو میام گھٹنے ہے 18 ہی تھی یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر میں یہ سائز لکھ رہی ہوں اور اس کے لئے پائنچہ جو ہوتا ہے عام نورمال پائنچہ جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے 6 انچیز کا 7 انچیز کا لے کے یہاں پر بیل بوٹم پراؤنٹ کے ہوتا ہے نیچے سے کھولا ہوتا ہے تو اس سے یہاں پر پائنچہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتی ہیں زیادہ کم جتنا مرضی آپ پہنے پسند کرتے ہیں اس حساب سے لیں گی یہاں پر جو میں اپنا پائنچہ لے رہی ہوں یہاں پر جو میں پائنچہ لوں گی وہ میں اپنا 13 انچیز لوں گی آپ اپنا کام یہ زیادہ یہ نورمل سائز ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہیں کم بھی لے سکتی ہیں یہ ہو گئے ہمارا سائز اب اس کے بعد جب آپ فیبرک پہ آتی ہیں تو آپ نے کس طرح نشانات لگا رہے تھے وہ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے اپنی کیا لینے ہوتی ہے کل لمبائی یعنی کہ آپ کی ٹوٹل لیندھ جتنی آپ کی ٹوٹل لیندھ ہوگی اس کو آپ نے لینے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ فیبرک کو کیا کریں گے فور فولڈ میں رکھیں گی اس کے بعد ٹوٹل لیندھ پہ ایک نشان لگائیں گی اب جیسے کہ یہاں پر میری ٹوٹل لیندھ ہے 35 انچیز تو میں ایک نورمل نشان یہاں پر 35 انچیز کا لگا رہی ہوں یعنی کہ یہ میری ٹوٹل جو لیندھ ہے یہ میری ہے 35 یہ ہے ہماری لیندھ اب جب آپ فیبرک کٹ کریں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے ٹو انچ اپنا نیفے کا مارجھہ رکھنا ہے اور نیچے سے بھی آپ نے بوٹم کا ٹو انچ آپ کا نیفہ ہوگا اور اس کے بعد آپ نے suddenly iron 35 انچ اپنی لیندھ لینہ ہے اور اس کے بعد نیچے سے بوٹم کا لینہ ہے یعنی کہ ہمارا بوٹم جو رکھ گا کتنا ہوگا چطور ہوتا اوپر لاین ہوگی ٹی بھ clan لیندھ ہیپ جیسے کہ یہاں پر ہمارے ایٹی یہ تھرٹی سیکس ہے تو ہیپ کا آپ نے فور پارٹ لینا ہے تھرٹی سیکس ٹوائیڈی بائی فور لینا ہے آپ نے تھرٹی سیکس ٹوائیڈی بائی فور از ایکول نائن تو جو ہمارا نائن ہوگا یہ آپ کا تیار ہیپ ہوگا اگر آپ ٹوزر سے ناپ لے رہی ہیں تو آپ نے اس میں مروزنگ مارچن ایک انجیکٹر لینی ہے اگر آپ اپنی ویسٹ کے مصابق اپنے سائز فیگر میں آپ سے ناپ لے رہی ہیں تو آپ کا اگر تھرٹی سیکس انچیز ہے تو آپ نے اس میں پلس تری ایٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ کھولا پہنا چاہتے ہیں تو اس میں فور بھی ایٹ کر سکتی ہیں یعنی کہ پلس فور ایٹ کر سکتی ہیں اس مطابق آپ نے سب سے پہلے نشانات لگانے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے تری ایٹ کیا ہے تو یہاں پر میں جو بنتا ہے ٹوائل ونچز اوپر سے ہپ بنتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے نشان لگانا ہے یہاں پر 12 ونچز پر ایک نشان لگا لینا ہے یعنی کہ hip کو نشان لگانا یہ کہ ہوگی hip line یعنی کہ hip کی چرائی یہاں پر hip کی چرائی لینی ہے جتنی بھی آپ کی چرائی ہوگی جس میں طابق پر آپ بنا رہے ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہے یہاں پر میرے 12 ونچز ہے میں نے اس طرح یہ لمبائی لکھ لی ہے چرائی لکھ لی ہے اب اس کے بعد باریات یہ ہے ہماری میانی کا نشان لگانا ہے یہاں میانی کا نشان 12 ونچز ہے یہاں پہ جیسا کہ یہاں پہ ایک میں نشان لگا رہی ہوں ٹویل ونچیز کے آپ کو سمجھانے کے لئے جتنا آپ کا ٹویل ونچیز ہوگا یہ آپ کی میانے کا نشان ہوگا یہاں سے آپ میانے کا نشان لگائیں گی اب جب آپ میانے کا نشان لگائیں گی اس میں آپ نے اپنی مارزن وغیرہ نہیں ایکسٹر رکھنا جب آپ آگے کی طرف سے گلائی دیں گے تو وہ خود با خود آپ کی مارزن ایکسٹر لیا جائے گا اور یہ جو آپ نشانات لگا رہی ہیں جو میانے کا نشان لگائیں گے نیفے کو چھوڑنے کے بعد آپ نے یہ نشان لگانی ہے یہ جو لائن آپ لگائیں گے نیفہ کا مارزن آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ لائن لگانی ہے یہاں سے ہماری ہوگی میانے کے لئے اور یہ ہماری جتنا میں نے اوپر سے چھوڑائی دیا سیم اسی طرح میں نے یہاں تک ایک نشان لگا لیا اب یہاں سے جو نشان لگا لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس لائن سے آگے کی طرف آپ نے 1 inch یا 2 inch یا 1.5 inch آپ ایکسٹر لے سکتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں 2 inch ایکسٹر لوں گی 2 inch ایکسٹر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے یہاں سے shape دینی ہے shape دینے کا آسان methods ہے بھی ہے آپ اس لائن کا half کر لیں half کرنے کے بعد اس طرح ہلکی سیس کی shape دیں گی یہ اس طرح اور یہ ہمارا ہے اوپر نیفے کا اب اس کے بعد باری آتی ہے ہماری گھٹنے کا نشان لگانے گھٹنے کا نشان آپ کس طرح لگائیں گی سب سے پہلے جو آپ کی یہ لائن ہوگی اس لائن کا mid کر لیں گی جتنی بھی آپ کے لائن بنتی ہوگی سائز کے مطابق بھی آپ لائن بنے گی تو آپ نے اس لائن کا mid کر لینے ہے اسی طرح جتنا یہاں پہ بنے ہے جتنی آپ کے mid لائن یہاں پہ بنی ہوگی اسی لائن کو آپ نے سیدھا exclite لائن لگانے جتنا یہاں سے آپ کی چرائیوں کی سہم اسی طرح نیچے سے بھی ایک چرائی پہ نشان لگا لینے اب نیچے پہ سب سے بھی باٹم کا ایک نشان لگا لیں یہ آپ کا ایکسٹرہ جو میں نے لیا یہ میرا ہے باٹم کا اب یہ جو نشان لگائے اور یہ نشان لگائے انہیں آپ اس میں ملا لینے اب اس کے بعد یہ آپ نے لگا لیا یعنی کہ یہاں سے ہم نے اس کی ہاف کیا اس لائن کا ہم نے ہاف کیا اور اس کے بعد ایک straight لائن لگائی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی باٹم لائن کو چھوڑ دینا ہے جو ہمارے ایکسٹرہ فیبرک ہوگا اس لائن کو چھوڑنے کے بعد اوپر کی طرف سے اس لائن کو اس لائن کا اپنے کیا کرنا ہے ہاف کر لینا ہے یعنی کہ اس کا نفس کر لینا ہے اس کا ہاف کر لینا ہے اس لائن کا ہاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے گھٹنے کی چرائی لگانی ہے یہاں پر جو میں نے گھٹنے کی چرائی لکھی بھی ہے فور راؤنڈ میں دیکھے بھی ہے آپ نے ایٹین کو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کرنا ہے یہ ہمارے آئے گا نائن تو آپ نے نائن میں کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا کھولا رکھنا ہے کیونکہ سلائم آج میں بھی جائے گا کٹنگ بھی ہوگا تو آپ نے اس میں ٹو انچ ایکسٹرہ لے لینا ہے جتنے بھی آپ کو گٹنا تیار ہوگا اس میں آپ ٹو انچ ایکسٹرہ لے لینا ہے یا اگر آپ کھولا زیادہ پہنے جاتے ہیں تو تھی ایچ بھی ایکسٹرہ لے سکتی ہیں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو میں لے رہی ہوں تھی ایچ اگر آپ ایکسٹرہ لے رہی ہیں تو یہاں پر ہمارا بنتا ہے ٹوالف تو آپ نے جو ٹوالف انچ ایس آئے گا تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ہاف کر لینا ہے تو ہاف کر کے آپ نے ایک نشان اس طرف لگانا ہے اور اسی طرح ایک نشان اس طرف لگانا ہے یعنی کہ یہ جو آپ نشان لگائیں گے یہ ٹوالل جو آپ کا نشان ہوگا یہ ٹوالف انچ ایس کا ہونا چاہیے یہ ٹوالل نشان آپ کا ٹوالف انچ ایس کا ہونا چاہیے اگر آپ اس طرف سے لے رہی ہیں اس کا سکس انچ ہوگا اور اگر اس طرف سے لے رہی ہیں تو اس طرف بھی سکس انچ ایس ہوگا تو اس طرح یہ آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ نشان لگایا ہے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے ہاف انچ ہاف انچ اندر کی طرف اور یہاں سے یہ نشانہ بے شخص کیل کی مدد سے یہ نشان اس طرح ملا لیں گی اور یہاں سے بھی آپ نے ہاف انچ پر اس طرح ہلکی سی شیپ دینی ہے زیادہ شیپ نہیں دینی ہے یہاں سے ہلکی سی شیپ دینی ہے اور یہ اس طرح بنا لینا ہے اور اس کی بات باریاتی ہے ہماری نیچے پانچے کی جیسے کہ یہاں پر میں پانچے تھرٹین ہی چیز ہے تھرٹین ہی چیز میں آپ نے ٹو انچ ایکسٹرہ لے لینا ہے اچھ ہمارا کٹنگ میں جائے گا فولڈنگ پر غیرہ میں سلائی وغیرہ میں یہاں سے جائے گا تو آپ نے اس چیز آپ سے یہاں پہ بھی ایک نشان لگا لینا ہے تھرٹین میں آپ ون انچ ایکسٹرہ ایڈ کر لینا ہے یا ٹو انچ ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ نیچے سے زیادہ کھولا ہے پہننا چاہتی ہیں تو آپ اپنی مئیہ منٹ کے مطابق لیں گی اب یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے تھرٹین کا بھی ہاف کر لینا ہے یہاں پہ جیسے کہ میرا فورٹین بنتا ہے تو فورٹین کا بھی آپ نے ہاف کر لینا ہے تو فورٹین کا ہاف ہمارا سیمن انچ اسٹرہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک اس طرف ایک نشان لگا لینا ہے سیمن انچ اسٹرہ اس طرف بھی ایک نشان سیمن انچ اسٹرہ لگا لینا ہے سیمن انچ کا نشان ہے کس طرف سیمن انچ کا ایک نشان اس طرف اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان کو جو ہمارا یہ نشان ہے نیچے ہمارا باٹم کا اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا لینا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس طرح ملا لینا ہے اور جہاں سے آپ کی یہ ٹوٹر نیچے سے باٹم ہے یہ کہہ ہے تھرٹین ایچ کا اور اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہلکی سی یہاں سے ہاف انچ کی ہاف انچ اوپر کی طرف یہاں سے ہلکی سی شیئے اس طرح آپ کی کیا ہوگئی بل بٹن پروزر ریڈی یہ میتھر بہت ہی زیادہ افثان ہے امید کرتی ہوں میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بل بٹن پروزر کی کٹنگ کی بہت اچھ سے سمجھے ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی کٹنگ فیبرک پر کس طرح کرتے ہیں اور فیبرک پر میمیٹ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا اگر میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بیٹر پیس کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی سے کوئی کنفیوزن ہے اگر آپ کو کوئی سے کوئی سمجھ نہیں آیا آپ مجھے کمنٹ بوکس میں میسیج کر سکتی ہیں میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گی یہ بیل بٹن پروزر بنانے کا ترکہ ہے بہت زیادہ آسان ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے بیک فرنٹ میں نے اکور رکھا ہے تاکہ لڑکوں کو کنفیوزن نہ ہو بہت ہی آسان لیتر کے ساتھ آپ کو سنجھائے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ تک اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر ٹھینکیو حلافیز